السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یقفہ قولی اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں دین اسلام جیسا خوبصورت راستہ دکھایا اسلام جس کا مطلب ہی بیس ہے امن ہے اور اس پر چلنے والے اس راستے کو اختیار کرنے والے حقیقت میں امن میں آتے ہیں دنیا میں بھی انسان نفس مطمئنہ حاصل کرتا ہے کیونکہ جب وہ اپنے رب کی رضا کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو اس کے اندر کسی قسم کی ندامت یہ گریٹ نہیں ہوتی کوئی غم اور خوف نہیں ہوتا وہ اپنے رب کی رضا کے مطابق جب کام کرتا ہے تو موت کے وقت بھی اس کو جو فرشتے جان لینے کے لیے آتے ہیں آ کر سلام کرتے ہیں اور نفس مطمئنہ کہہ کے اس کو پکارا جاتا ہے اسی طرح قبر کے اندر کی اس کی زندگی بھی امن و سلامتی کی ہوگی اور قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا تو اس وقت بھی لا يحزنهم الفضع الاکبر وہ بڑی گھبراہت کا دن انہیں غمگین نہیں کرے گا انہیں پریشان نہیں کرے گا وہ دن بھی ان کے لیے اتمنان اور سکون کا ہوگا اس پر ہمیں اللہ سبحانو تعالی کا جتنا بھی شکر ادا کر سکیں کرنا چاہیے اور جتنا بھی کریں وہ کم ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ امن اور سکون حاصل کیسے ہوتا ہے نصیب کیسے ہوتا ہے کیا صرف مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو جانے سے کیا صرف اپنے آپ کو مسلمان کہہ دینے سے یا پھر اس کے آگے بھی کچھ کرنے کا کام ہوتا ہے حقیقت یہ ہے کہ انسان جب اللہ سبحانو تعالی کی مرضی کے آگے اس کے احکامات کے آگے جھک جاتا ہے اپنے دل و دماغ کو جھکا دیتا ہے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے اپنے سارے آزاز سمیت اس کے آگے جھک جاتا ہے تو حقیقت میں اسی وقت اس کو یہ امن اور اتمنان نصیب ہوتا ہے ایمان ایمان ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے دل میں داخل ہوتی ہے تو دل کے اندر ایک قرار آ جاتا ہے ایمان جب دل میں جڑ پکڑ لیتا ہے تو پھر وہ صرف دل کی حد تک نہیں رہتا بلکہ زبان پر بھی ہوتا ہے اور اس کا اثر انسان کے سارے آزاز پر ہوتا ہے انسان زبان سے بھی اس کا اقرار کرتا ہے اور عمل سے اس کی تصدیق کرتا ہے انسان کی ہر چیز اللہ سبحانو تعالیٰ کے تابع ہوتی ہے ہم عام طور پر جب اسلام کی بات کرتے ہیں تو صرف نماز روزہ ہمارے ذہن میں آتا ہے یہ چند عبادات اور ریچولز آتے ہیں وہ تو اسلام کا حصہ ہے ہی نظاہری طور پر مسلمان مسلمان ہی جب ہوتا ہے جب وہ ان ریچولز پر اختیار کرتا ہے لیکن حقیقت میں جب تک انسان کے باقی سارے آزاز مسلمان نہیں ہوتے اس وقت تک وہ حقیقت میں اسلام کا صحیح مزہ یا ایمان کی حلاپت نہیں پاتا اس لیے ہمیں اپنے ایک 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 عمل اور طریقہ زندگی کو پرکھنے اور دیکھنے کی ضرورت ہے اپنا محاسبہ اور مراقبہ کرنے کی ضرورت ہے اپنے آپ پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے اپنے کان آنکھیں اور دل ان سب کی حفاظت کی بھی ضرورت ہے کیونکہ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَةِ كُلُّ اُلَائِكَ كَانَ عَنْهُ مَسُولَةً بے شکان آنکھیں اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا یعنی قیامت کے دن ان کے استعمال کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے کانوں سے کیا سنا ہم نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا اور ہمارے دل میں کس قسم کے خیالات رہے ہیں ہمارے دل کی حالت کیا تھی اس میں ایمان تھا یا نفاق تھا یقین تھا یا شک تھا اللہ سبحانو تعالی کے بارے میں کیا گمان تھا اس کے بندوں کے بارے میں گمان کیسے تھے کیونکہ انسان کا محاسبہ صرف اس کے ظاہری آمال پر نہیں ہوگا اس کے دل کے آمال پر بھی ہوگا آمال القلوب پر بھی ہوگا اس لیے دل کی حفاظت بھی نہایت ضروری ہے لیکن دل کی حفاظت اس وقت ہوتی ہے جب انسان اپنے آنکھ اور کان کی حفاظت کرتا ہے کیونکہ یہ وینڈوز ہیں دل کے جو انسان آنکھ سے دیکھتا ہے وہ اس کے دل میں جاتا ہے جو کان سے سنتا ہے وہ اس کے دل میں جاتا ہے اور پھر جو کچھ دل میں ہوتا ہے وہ زبان کے راستے باہر آتا ہے اس لیے ہم سب کو اپنے بولے جانے والے الفاظ اور اپنی زبان کے استعمال پر ضرور شک رکھنا چاہیے اور اس کی حفاظت کرنی چاہیے یعنی اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے کیونکہ زبان ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر کی نمائندگی کرتی کہ انسان حقیقت میں کیا ہے وہ کون ہے وہ کیسا ہے جب تک کوئی شخص خاموش ہے ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیسا ہے بظاہر دیکھنے میں وہ کتنا بھی انہوں سے نظر آرہا ہو وہ کتنا بھی اچھا نظر آرہا ہو لیکن اس کی اچھائی کا پتہ کہاں سے چلے گا جب وہ بولے گا کہ جب وہ بولتا ہے تو کیا بولتا ہے کیسے بولتا ہے کیسی بات کرتا ہے دوسرے سے کس طرح پیش آتا ہے کس طرح کلام کرتا ہے تو کلام کو یا گفتگو کو ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے اس لیے آج میں چند باتیں زبان کی حفاظت کے بارے میں کروں گی کیونکہ اسی پر ہمارے ایمان کی مضبوطی ہمارے دین کی سلامتی ہماری نجات کا اجسار ہے سبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے اپنی زبان پر قابو پا لیا یعنی جس نے اپنی زبان کو کنٹرول کر لیا اور اسے اس کے گھر نے کشادگی اور گنجائش دی یعنی اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس کا اپنا ہی گھر کا بھی ہے اور وہ اپنے گناہ پر رویا تو بسیکلی اس حدیث میں تین چیزوں کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ جس کے پاس یہ تین چیزیں ہوں وہ دراصل خوشخبری ہے اس کے لیے خوشخبری ہے اور اس میں سے اہم ترین چیز انسان کا اپنی زبان پر قابو پانا ہے زبان پر قابو پانے سے اور زبان کی حبازت سے انسان کے عیبوں کی سطر پوشی ہوتی اس کے عیب چھپتے ہیں اس کے گناہ چھپتے ہیں کیونکہ بہت سی چیزیں جو دل میں ہوتی ہیں اگر انسان اپنے دل کی اصلاح کرتا رہے اور زبان پر ان کو نہ لائے تو انسان کا تذکیہ ہوتا رہتا ہے لیکن جب وہ بول دیتا ہے تو وہ صرف بات اس کے اپنے تک نہیں رہتی اس کے اثرات دوسروں پر بھی بڑھتے ہیں اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے غصے پر قابو پا لیا اللہ تعالیٰ اس سے اپنا عذاب روگ لے گا اور جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا یعنی اس کو رسوہ نہیں کرے گا اس کی کتاہیاں اور اس کی برائیاں جو ہیں وہ دوسروں سے چھپی رہے گی اس کے لیے رسوائی کا سبب نہیں بنے گی براہ ابن عاظب رضی اللہ عنہ سے پر بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دہادی آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کرا دے گی کیونکہ جنت نعمتوں کا گھر ہے انسان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی خوشیوں کا ٹکانہ ہے تو وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے ان کے اندر آخرت کا ایسا ہی یقین تھا جیسے کسی کو یہ یقین ہو کہ صبح کے وقت سورج نکلتا ہے اور اس کی روشنی بھوتی اور اس میں کسی کو جب سورج روشن ہو جاتا ہے تو کسی کو شک نہیں رہتا تو انہیں آخرت پر یقین تھا لہٰذا ان کی ساری فکروں کا مہور بدل گیا ان کے غم دنیا کے غم نہیں رہے ان کی فکریں صرف دنیا کے فکریں نہیں رہی ہم میں سے آج اکسریت کے غم کیا ہوتے ہیں کہ ہمارا اپنا کوئی گھر نہیں ہم نے ابھی تک گھر نہیں خریدا ہماری کوئی چھت نہیں ہمارا اپنا ٹکانہ نہیں مطلی کب مالک نکال دیں لیکن اس سے آگے کم ہی سوچتے ہیں کہ کل کیا ہوگا جو ہمیشہ کی زندگی ہوگی لیکن وہاں ایک عام سمجھ رکھنے والا انسان بھی دنیا سے زیادہ اپنی آخرت کی پکر کرنے لگا وہ دہاتی شخص تھا کوئی بہت بڑا لکھا نہیں تھا لیکن آ کے سوال بہت اچھا کیا کہنے لگا ایسا کام بتائیے کہ میں جنت میں چلا جاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات تو تم نے بہت مختصر کی ہے بہت چھوٹی سی بات کی بہت چھوٹا سا سوال ہے لیکن ہے بہت لمبا چھوٹا اس کے بعد آپ نے اس کو کچھ کرنے کے کام بتائی کہ کون سے کام جنت میں لے جانے والے ہیں فرمایا تم اکیلے پورا غلام آزاد کر دو یا غلام کی آزادی میں اس کی مدد کر دو زیادہ دودھ دینے والی اونٹنی اور مال کا عطیہ ایسے رشتدار کو دو جو ظالم ہو یعنی ظالم رشتدار جو تمہارے ساتھ زیادتی کرتا ہے اس کو تم بہترین تحفہ دو زیادہ دودھ دینے والی اونٹنی دو یعنی نکمی نہیں دو بس صرف تحفہ نہیں بہترین تحفہ آپ سوچئے کہ بظاہر بڑا مشکل کام ہے انسان اس کو دینے میں تو خوشی محسوس کرتا ہے جو ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں لیکن اس کے ساتھ تو ہم جو ہمارے ساتھ اچھا نہ ہو یا ہماری برزی کے مطابق کام نہ کر اس کے ساتھ تو ہم دو اچھے بول بھی نہیں بول سکتے سارا اخلاق دہرے کا دہرہ رہ جاتا ہے ساری محبت رفع شکر ہو جاتی ہے سب کو اس خطہ موقع آئے جاتا ہے لیکن یہاں آپ دیکھئے کہ ایسا نسخہ بتایا جا رہا ہے جو واقعی نفرتوں کو محبت میں بدل دے عموم نشتہ داروں کو شکوہ شکایت رہتی ہے ان شکوہ شکایت کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے خسن سلوک کے ذریعے اور اس نے سلوک کیسے کیا جا سکتا ہے دوسرے کے ضرورت پوری کر کے اور دوسرے کے ضرورت بہت ضرورت جو روز کی ضرورت ہے اب دودھ پینا روز کی ضرورت ہے تو بہترین حدیعہ بہترین تحفہ دودھ دینے والی اونٹنی فرمایا اگر تم میں اس کی طاقت نہ ہو یعنی تمہارے پاس اتنا مال نہیں کہ تم اونٹنی دے سکتے ہو تو بھوکے کو کھانا کھلا دو پیاسے کو پانی پھلا دو نیکی کا حکم دو برائی سے روکو اگر یہ بھی نہ کر سکو تو اپنی زبان کو خیر کے علاوہ خابن کر کے رکھو یعنی زبان کو کنٹرول کر لو ساری نیکیوں اس میں شامل ہو جائیں گی بڑی بڑی نیکیوں کا سرہ ہے زبان کا صحیح استعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے جس نے کوئی بات کی تو فائدے کی کی اور اگر وہ خاموش رہا تو سلامت رہا یعنی اگر کوئی اچھی بات ہے ضرورت کی بات ہے تو وہ بولتا ہے ورنہ خاموشی اختیار کرتا ہے کیونکہ خاموشی میں انسان کے لیے سلامتی ہے سفیان رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے حوالے سے کوئی بات بتا دیجئے کہ اس کے بعد مجھے کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے یعنی کوئی عمل کوئی کام کوئی اچھا سا کوئی نصطا بتا دیجئے کہ بس پھر میں اس کو پکڑ لوں وہ کام کرتا رہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو کہ میں اللہ پر ایمان لائے پھر اس پر ثابت قدم رہوں شک میں نہ پڑنا پھر اس نے پوچھا اچھے میں کس چیز سے بچوں کرنے کا کام تھا آپ نے بتا دیا لیکن بچوں کس چیز سے طعب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا اس کے شرط سے بچوں اس کا صحیح استعمال کروں آپ نے اس وقت اس کو نمازوں کی بات نہیں کی روزے کی بات نہیں کی صدق خیرات کی بات نہیں کی زبان کی حفاظت کی بات کی کیونکہ بعضوں کے انسان تحجد بھی پڑتا ہے نفل بھی پڑتا ہے صدق خیرات بھی کرتا ہے بڑے بڑے نیکی کے کام کرتا ہے لیکن ایک بات ایسی کرتا ہے کہ دوسرے کا دل توڑ کے رکھ دیتا ہے دوسرے کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے دوسرے کے ساتھ بد اخلاقی کا صلوق کرتا ہے تو آپ دیکھئے کہ آپ کی نماز آپ کا صدق خیرات آپ کی نیکیاں تو آپ کے اپنے لیے ہیں کسی دوسرے کو تو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا اگر آپ تحجد کے لیے اٹھتے ہیں تو آپ کو فائدہ نا کسی کو کیا فائدہ اس سے لیکن اگر آپ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتے تو یہ اس سے بھی بڑی نیکی ہو جاتی ہے اور اگر آپ تکلیف دیتے ہیں تو آپ کے تحجد بھی ضائع ہو سکتے ہیں آپ کا صدق خیرات بھی برباد ہو سکتا ہے اگر آپ اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں اور بعض اوقات کوئی تکلیف بہت بڑی نہیں ہوتی بڑی چیز سے نہیں ہوتی بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں دوسروں کا دل توڑنے کے لیے بہت کافی ہوتی ہیں وہ کونسی باتیں ہیں وہ کونسی چیزیں ہیں ہر انسان اپنے پر لے کر دیکھ سکتا ہے کہ خود اس کو کن باتوں سے تکلیف ہوتی ہے دوسروں کی کونسی باتیں اسے اچھی نہیں لگتی ہیں یعنی اگر مجھے یہ جاننا ہوں کہ مجھے کیا بات کرنی چاہیے اور کیا نہیں کرنی چاہیے تو مجھے یہ دیکھنا چاہیے کہ کون شخص کب مجھ سے کیا بات کرتا ہے جو مجھے چھپ جاتی جو مجھے پسند نہیں آتی جو مجھے تکلیف دیتی اس میں تانے دینا غیبت چگلی چھوٹ اور چیخنا چلانے تو بڑی بڑی باتیں بعض اوقات بڑی باتیں نہیں چھوٹی چھوٹی باتیں بھی انسان کا دل توڑنے کے لئے بہت کافی ہو جاتی ہیں اگر کوئی شخص اپنی اس عادت پر کابو پالے تو بہت بڑا متقی اور پارسہ ہو جائے تو بظاہر دیکھنے میں وہ بہت بڑا عبادت گزار نہیں بھی اپنے پرائز ہی پورے کرتا ہے لیکن اپنی زبان کو سنبھال کے رکھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر اچھا اخلاق اور طویل خاموشی لازم ہے اب یہ بات اس میں کیا نیکی کی بات ہے کہ انسان زیادہ خاموش رہے اس کے مطلب نہیں کہ ضرورت کے وقت بھی نہ بولے ضرورت کے وقت تو بولے لیکن بعض اوقات ہمارا زیادہ بولنا دوسروں کو ایریٹیٹ کرتا ہے فالتو باتیں کرتے چلے جانے اور خواتین کے لئے اس معاملے میں اور بھی زیادہ مشکل ہوتی ہے مثلاً اگر ایک خاتون خانہ دھر میں صرف اپنے نوکروں کو ہی انسٹرکشنز دے رہی اور دیتی چلی جا رہی تو ہو سکتا ہے کہ گھر میں کوئی بچہ پڑھ رہا اور اس کی پڑھائی دسٹرپ ہو رہی ہو سکتا ہے کہ کوئی سو رہا اس کا آرام ڈسٹرپ ہو رہا ہو سکتا ہے کہ کوئی عبادت کر رہا کوئی نماز پڑھ رہا اور اس کی نماز میں خلال آ رہا ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم صاحب خانہ ہیں ہم ماں ہیں اور ہم کام کی بات بتا رہے ہیں لیکن صرف ایک کچن میں ہونے والا شور اور باتیں اور برطنوں کا کٹکنا باز وقت پورے گھر کو ڈسٹرپ کر رہا ہوتا ہے اور ہم اس کے احساس نہیں کرتے کہ کسی کے نیند آرام عبادت پڑھائی غور و فکر کس کس چیز میں خلال پڑھ رہا ہے اور باز وقت صرف اپنے گھر میں نہیں جو گھر ساتھ ساتھ ہوتے ہیں پڑھو اس کے گھر میں بھی وہ شور سرابہ جا رہا ہوتا ہے تو اس لیے خاموشی کم بات کرنا ضرورت کی بات کرنا اور صرف اتنی آواز میں بات کرنا کہ جس سے قریب کا شخص سن لے اتنا ہی کافی ہے باز وقت ایک بچہ شرارت کرتے ہیں اس کو ڈانٹ اپڑ شروع کرتے ہیں باقی سارے بچے بھی ڈسٹرپ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ صرف اس کو ڈانٹ پڑی وہ سمجھتے کہ ہم سب کو بھی سنایا جا رہا ہے ہم سب کو بھی آ رہی ہے یہ بات پورے گھر کا ماحول سوائل ہو جاتا ہے کچھ بچے ہر وقت خوف میں رہتے ہیں ایک پریشانی میں رہتے ہیں کیوں ماں باپ کے آپس میں چک چک سے حضبن بھائی کے آپس میں بچوں کے سامنے جگڑ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے سامنے ایک دوسرے کا عزت اور احترام نہیں کر رہے ہوتے ہیں کہنے کو آپ کے نزدیک معمولی بات ہو سکتی کہ میرا قصور نہیں دوسرے شخصی ایسا ہے میرا کیا قصور ہے میرا حضبن ہر وہ غصے میں رہتا ہے جب وہ غصے میں رہتا ہے تو میں نے غصہ آجا ہم بلیم اس پر ڈال کے خود اپنے آپ کو اس میں سے بکال لیتے ہیں لیکن اس سے بھر کا ماحول کتنا متاثر ہوتا ہے بچوں کے شخصیت پر کیا اثرات ہوتے ہیں ان کے اخلاق پر کیا نتائج مرتب ہو رہے ہوتے ہیں ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں ضرورت صرف اتنی سی ہے کہ ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں اور اگر آپ اس میں کچھ تیہ کرنا ہی ہے کوئی لڑائی جگڑا کرنا ہی ہے تو ایسے وقت میں کریں کہ جو بچے سامنے نہ ہوں یا دوسروں لوگوں کے سامنے تماشا نہ بنیں اس میں ہو سکتا ہے ایک شخص سے ایک وقت میریٹیٹ ہو کچھ کہہ دے تو دوسرا اقل مندی کا ثبوت دے اور خاموشی اختیار کر لیں جب کبھی کسی کی زیادتی کے جواب میں آپ کو خاموشی اختیار کرنا پڑے تو کبھی یہ نہ سمجھیں کہ آپ کی رسوائی ہوگی آپ کی بیستی ہوگی آپ کمزور پڑ گئے یا دوسر نے آپ پہ چڑھائی کر دی یا آپ کچھ نہیں نہیں آپ کی طرف سے پرشتے جواب دیں گے اور یہ چیز آپ کو انتہائی ایک منان بخش رہی ہے کہ میں نے جواب نہیں دیا میں نے پرشتے جو ہیں وہ جواب دے رہے ہیں میری طرف سے آپ کو حدیث بھی آ دو گی جس میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کہیں جا رہے تھے تو ایک شخص نے حضرت ابو بکر کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا تو خاموش تھے جواب نہیں دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے تھے مسکرہ رہے تھے جب بات حج سے بڑھ گئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چل دیئے حضرت ابو بکر بہت پریشان ہوئے کہ یہ کیا بات ہوئی جب تک یہ شخص مرے برا بلا کہہ رہا تھا اور میں خاموش تھا تو آپ مسکرہ رہے تھے اور جب میں نے جواب دیا تو آپ چل پڑے ہیں تو آپ سے جب انہوں نے پوچھا تھا آپ نے فرمایا کہ جب تم خاموش تھے تو پرشتہ جواب دے رہا تھا اور جب تم بول پڑے تو پرشتہ چلا گیا اور شیطان بیچ میں آگیا اور جہاں شیطان آجے وہاں میں نہیں رہتا اور یہ کا حقیقت ہے کہ غصے کا جواب غصے سے عید کا جواب پتھر سے لڑائی جھگڑے فتنے فساد لان تان الزام تراشی معلوم نہیں کیا کچھ اور یہ وہ باتیں ہیں جو تقریباً ڈیلی بیسس پر میں لوگوں کے مسائل جو سننے میں آتے ہیں مجھے ان میں یہ شامل ہوتی ہے کہ گھر ایک جانم بنا ہوا ہے کبھی کسی کے بارے میں کبھی شوہر کے بارے میں کبھی ساس کے بارے میں کبھی نم کے بارے میں کبھی کسی اور کے بارے میں شکایت ہے اور انتہائی تقلیب ہوتی ہے کہ بعض اوقات لوگ اللہ سے نہیں درتے اور چھوٹی چھوٹی بات کو بہت بڑا ایشو بنا لیتے ہیں یہ ساری جیزیں ظلم میں بھی شامل ہو جاتی اور ان کا حساب اور جواب دینا ہوگا ایک اور حدیث میں عبداللہ بن مسود فرماتے ہیں مجھے ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی اور معبود برحق نہیں روح زمین پر زبان سے زیادہ لمبی قید و بند کی محتاج کوئی اور چیز نہیں یعنی سب سے زیادہ جس کو لاک اپ میں رکھنا چاہیے بند کر کے رکھنا چاہیے وہ انسان کی زبان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم خاموش رہو گے سلامت رہو گے جب تم بولو گے تو یا تمہارے حق میں لکھا جائے گا یا تمہارے خلاف لکھا جائے گا کیونکہ ہر لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا مگر ایک حاضر باشنگران موجود ہوتا ہے تو فوراں کرامن قاتبین اس کو لکھ لیتے ہیں پھر اسی طرح کم بولنے کو ایمان کی علامت بھی قرار دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاء اور عجز ایمان کے دو شعبیں اور یہاں عجز سے مراد دل کا عجز نہیں بلکہ زبان کا عجز یہ زبان کو بن رکھنا قلت القلام کم گفتگو کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق اور قدار کی خوبیاں ہمیں پتا چلتی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے تھے اور ایسے بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں سب اہل ایمان کو حکم دیا ہے یا ایوہ الذین آمنوا قل اللہ بکر کثیر وَصَبِّحُوهُ بُقْرَةً وَعَصِيلًا اے لوگ جو ایمان لائے ہوں اللہ کو یاد کرو بہت زیادہ یاد کرو بکراں کثیرہ اور اس کی تصمیح کرو صبح اور شام اللہ تعالی نے مردوں کے علاوہ عورتوں کو بھی ذکر کثیر کا حکم دیا ہے وَالضَّاکِلِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالضَّاکِرَات عَعَدَّ اللَّهُ لَهُ مَقْبِرَةً وَأَجْرًا نَازِيمًا کثیرہ سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں اللہ نے ان کے لیے عجرِ عظیم اور بخشش تیار کر رکھی اللہ تعالی کے ہاں ان کے لیے بہت بڑا عجر ہے جو اپنی زبان کو اللہ کی ذکر کے لیے استعمال کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں لایانی گفتگو نہیں کرتے تھے بے معنہ بے مقصد گفتگو نہیں کرتے تھے نماز لمبی پڑھتے خطبہ مختصر دیتے پھر اسی طرح یہ جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق میں آتی ہے کہ وہ لایانی گفتگو نہیں کرتے تھے یہ عباد الرحمان کی صفات میں سے بھی ہے اللہ تعالی کے جو پیارے بندے ہوتے ہیں محبوب بندے ہوتے ہیں ان کی خوبیوں میں سے یہ خوبی قرآن مجید میں یہ بتائی گئی کہ اور وہ جو جھوٹ میں شریک نہیں ہوتے اور جب لحف سے گزرتے ہیں تو باعزت طریقے سے گزر جاتے ہیں یعنی فضول باتوں میں حصہ ہی نہیں لیتے سورة المومنون میں جو کامیاب ترین لوگ ہیں ان کی صفات بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّهُ وِمُعْرِدُونَ یقیناً کامیاب ہو گئے مومن جو اپنی نماز میں خوشو خوزو اختیار کرتے ہیں آج سے اختیار کرتے ہیں اور وہی جو لخب سے مو موڑنے والے یعنی بےہودہ کلام سے فضول باتوں سے لایانی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کہ ان دونوں کے درمیان کوئی لغم نہ ہو اللیین میں اندراج کا باعث ہے سورة المتففین آپ نے پڑھی ہوگی اس میں آتا ہے قَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي اللِّهِينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَعِلِّيُونَ كِتَابٌ مَرْقُومٌ يَشَدُهُ الْأَخَرَّبُونَ قَلَّا ہرگز نہیں اِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ بے شک نیک لوگوں کا وعلام لَفِي اللِّيينَ اللِّيينَ میں ہوگا بلند مقام پر ہوگا اور وہ کیسا ہے عمال لاما وَمَا أَدْرَاكَ مَعِلِّيُونَ اور تمہیں کیا خبر کہ اللِّيون کیا ہے کتابٌ مَرْقُومٌ لکھی ہوئی کتاب ہے یعنی نیک لوگوں کا عمال لاما يَشَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ جیسے مقرب پرشتے دیکھتے رہتے ہیں یعنی مقرب پرشتے بھی ایسے لوگوں سے اور ان کے عمال سے محبت کرتے ہیں جو اپنی زبانوں کا استعمال مختار طریقے سے کرتے ہیں اور اس میں خاص طور پر یعنی لحب باتیں کیا ہیں لوگوں پر چیزوں پر بے جا کے تفسریں غیر ضروری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی کے پاس داخل ہو پھر وہ اسے اپنے کھانے میں سے کھلائے تو وہ کھائے اور اس کے بارے میں سوال نہ کرے اور اگر وہ اپنے مشروب میں سے کچھ پلائے تو اسے چاہیے کہ اس میں سے پی لے اور اس کے بارے میں سوال نہ کرے سوال نہ کرنے کا کیا مطلب ہے کھانے کے بارے میں آنکھوں پر سوال کیا ہو سکتا ہے اچھا ہی تمہارا حلال کمائی سے ہے یا حرام سے ہے یا اس قسم کے سوال کہ تم نے سامسوتر طریقے سے پکایا ہے یا احتیاط نہیں بڑھتی ایسی بھی تو کچھ ہی جا سکتی کہ تو وہ تو ایک علم ہے نا نفع مند علم ہے ایسے سوال جس میں انسان کچھ سیکھ رہا ہو کسی سے اس کے بارے منا نہیں کیا گیا جی ایسے سوال مراد ہے کہ جس کے کرنے سے دوسرے کو تکلیف ہو بعض اکات جو خواتین خود نہیں پکاتی ان کے گھر میں کوئی گوک ہوتا ہے کہ بعض اکات باہر سے آرڈر کر دیتے تو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ خود نہیں پکاتی پھر پوچھتے کس نے پکایا ہے کہاں سے مگوایا ہے وغیرہ وغیرہ جو دوسرے کے لئے بعض اکات ایمبرسمنٹ کا سبب بھی پکتا ہے کھانے کی تعریف کرنا اس پر شکر ادا کرنا کھلانے والے کا شکریہ ادا کرنا یہ سب چیزیں تو اچھے اخلاق میں شامل ہیں لیکن بلا وجہ ایسی بات کرنا کہ جو دوسرے کے لئے عذیت کا باعث ہو اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور پھر بلا وجہ کے تفسریں اور کمپاریزن اور اس موقع پر اپنی خوبیوں بیان کرنے لگنا اس طرح کی چیزوں سے گریز کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کھانا رکھا جاتا اگر آپ کو پسند آتا تو کھا لیتے اور اگر آپ کو پسند نہ ہوتا تو چھوڑ دیتے اس کے نقص نہیں نکالتے تھے اسی طرح اور لحب باتیں جو بعض اوقات غیبت بھی بن جاتی ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا اور کہا جب تک اسے کھلایا نہ جائے وہ کھاتا نہیں جب تک اسے سوار نہ کیا گیا وہ سوار نہیں ہوتا آپ نے فرمایا تم لوگوں نے اس کی غیبت کی میں دوبارہ جملہ دہراتی ہوں کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کے ذکر کیا کہ فلا آدمی وہ اسے جب تک کھلایا نہ وہ کھاتا نہیں جب تک سوار نہ کریا وہ سوار نہیں ہوتا یعنی بڑے ناسمجھ ہے اس کی ناسمجھی کی کچھ بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں نے اس کی غیبت کی اور وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ وہ تو ہے ہی ایسا وہ تو بلکل سچی بات کر رہے ہیں عام طور پر جب ہم کسی کی برائی کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بلکل سچ کہہ رہے ہیں جھوٹی کہہ رہے ہیں وہ ہے ہی ایسا یہی تو غیبت ہے اور اگر وہ ایسا نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں بلکل بہتان ہے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس میں ہے ہم نے وہی بیان کیا یہ بلکل وہی جوابت ہے جو عام طور پر ہمارا ہوتا ہے ایسے موقع پر آپ نے فرمایا تمہیں یہی کافی ہے کہ تم اپنے بھائی کے اس عیب کا ذکر کرو جو اس میں ہے یعنی غیبت ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ تم اس کے عیب کی نشاندہ ہی کرو تو بہرحال زبان ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے لیے نیک عمال میں اضافہ کا ذریعہ بھی بہت ہے اور برے عمال میں اضافہ کا بھی ذریعہ ہلاکت کا ذریعہ بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی کی انتہائی بابرکت اور انتہائی منحوز کی اس کی اپنی زبان انتہائی بابرکت بھی کیونکہ جب انسان ذکر کرتا ہے اللہ کی تصویم بیان کرتا ہے تو یہ بڑے بڑے نیک عمال پر بھاری ہو جاتا ہے مثلاً ایک دفعہ الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے لا الہ الا اللہ کہنا میزان میں سب سے وزنی چیز بن جاتا ہے یعنی جو ہمارا نام ہے عمال جب دولا جائے گا تو اس وقت کی بات ہے یعنی چھوٹا چھوٹا ذکر جو ہے وہ اتنی بڑی خیر کا سبب بن جاتا ہے انسان کے لیے آخرت میں نجات کا سبب بن جاتا ہے اور اسی طرح چھوٹی چھوٹے غلط باتیں جو ہیں وہ انسان جمع ہو کر انسان کی تباہی کا باعث بن جاتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ابن آدم کی اکثر خطائیں اس کی زبان کی وجہ سے ہوتی اب دیکھئے کہ ہاتھوں سے کتنی دفعہ آپ کسی کی پٹائی کرتے ہیں یہ کسی کو کچھ لگاتے ہیں ہارڈلی زیادہ کسی بچے کے ساتھ کبھی چھوٹا موٹا کچھ کر دیا ہو لیکن آپ اپنے بڑوں کو اپنے دوستوں کو اپنے بہن بائیوں کو آپ ہاتھوں سے تو کوئی تکلیف نہیں دیتے زیادہ تکلیف کس چیز سے ہوتی زبان ہی سے ہوتی ہے حضرت عمر نے حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنی زبان نکال کے کھیچ رہے تھے اس کو حضرت عمر نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں یا خلیفت رسول اللہ آپ کیا کر رہے ہیں انہوں نے کہا یہ مجھے حلاکت گاؤں کی طرف لے جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم کا ہر حصہ زبان کی تیزی کی شکایت کرتا ہے اور ہر روز اس کے آگے ہاتھ جڑتا ہے تو ہمارے بارے میں اللہ سے ٹر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے اور تو بٹک گئی تو ہم بھی بٹک جائیں گے اسی طرح گفتگو میں بے احتیاطی جو ہے یہ نفاق کی علامت ہے اللہ عزو جللہ ایسے آدمی سے ناراض ہوتا ہے غزبناک ہوتا ہے جو بہت باتیں بنائیں اور اپنی زبان کو ایسے چلائیں جیسے گائے اپنی زبان چلاتی ہے لپیٹ لپیٹ کے گھاس کھاتی ہے وہ جو گالی سی کر رہی ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ ڈر اس منافق کا ہے جو زبان آور ہوتا ہے یعنی اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا بظاہر اسلام کا اظہار کرتا ہے لیکن ایسی ایسی باتیں کرتا ہے کہ جو اسلام سے مل نہیں کھاتی الٹا اسلام کو نبسان دینے والی ہوتی ہے پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انقریب میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو ترہ ترہ کے کھانے اور رنگ برنگیں مشروب طلب کریں گے ترہ ترہ کے کپڑے پہنیں گے اور گفتگو میں بے احتیاطی برتیں گے ترہ ترہ کی سواریوں پر سوار ہوں گے وہ میری امت کے بہترین لوگ ہوں گے یعنی بزاہ ہے جو ان کا لائف سٹائل ہوگا بہت ہی پوش ہوگا لیکن زبان صحیح استعمال کرنے والے نہیں